اس بلٹن کے پیش کردہ ہے کاکا جی ویڈنگ مال ومنز ایکسکلیوزف موٹی گلی چومحلہ پیلس روڈ حیدرباد اسلام علیکم آدھ آپ مہموسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بین نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر تیلنگانہ میں آئندہ چار دنوں کے دوران بارش کی پیش پیاسیں محکم موسمیات نے ریاست کے بیشتر مقامات کے لیے جاری کیا یلو الٹ شہر حیدرباد میں آج صبح کی اولین ساتوں میں ہوئی زوردار بارش کئی نشیبی علاقوں کے مکانات میں داخل ہوا پانی سڑکے بنی جھیل ایک گھنٹے کی بارش نے کھولی جی جمزی کی پول بارش کے نتیجے میں حلقے یا خودپورا کے بعض علاقے زریاب رکنے سملی سیدمت پشا خادری نے دورہ کرتے ہوئے لیا حالات کا جائزہ نکاسی ہے آپ اور دیگر راحتکاری کاموں کی بلدی عملے کو دی ہدایت بے موسم بارش سے تلنگانہ کے بیشتر ازلا میں دھان کی فصلوں کو نقصان خریداری مراکس پر دھان کو پہنچے نقصان سے کسانوں میں تشویش نقصان کی بھرپائی کا حکومت سے مطالبہ تیاریس ایم مل سی کے قویتہ کی پریس کانفرنس کانگریس لیڈر راہل گاندی اور بی جے پی نظام آباد ایم پی ارویند کو بنایا تنخیط کا نشانہ بے خبو مہنگائی کو کنٹرول کرنے آر وی آئی کے اخدامات ریپو ریٹ چالیس بی پی ایس اور سی آر آر میں پچاس بی پی ایس کا کیا گیا اضافہ اور اب خبروں کی تفصیل شہر حیدرباد سمیت تلنگانہ بھر میں آج صبح کی اولین ساتھوں میں گرج و چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ دھوان دھار بارش ریکارڈ کی گئی شہر حیدرباد اور دیگر علاقوں میں آج چاشمی کی صبح ہوئی اچانک شدید بارش نے گریٹر حیدرباد منسپل کارپوریشن کے تمام دعاوں کی پول کھول دی شہر کے کئی نشبی علاقوں کے مکانات میں پانی داخل ہو گیا اور کئی مقامات پر نہ صرف سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا بلکہ بعض کالونیاں جھیل کا منظر پیش کر رہی تھی کئی مقامات پر تیز ہواوں کی وجہ سے ہورڈنگز اور درخت گر پڑے بارش اس قدر تیز تھی کہ لوگ نیند سے بیدار ہو گئے یہ سلسلہ تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہا جہاں ایک طرف بارش کی وجہ سے لوگوں کو گرمی سے راحت ملی اور درجہ حرارت میں کمی آئی وہیں نشبی علاقوں کے مکانات میں پانی داخل ہونے سے مکینوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بارش کے دوران احتیاطاً برخی سپلائی روک دی گئی تھی وہیں ٹرافک پولیس نے بارش کے دوران احتیاط برت نے گاڑی سواروں کو مشورہ دیا ہے موقع موسمیات کے مطابق شہر حیدرباد کے مختلف علاقوں میں آج صبح تقریباً چار سے سات سنٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اس دوران حیدرباد کے امبرپیٹ گولنا کا علاقے میں نو تعمیر شدہ تین منزلہ عمارت کی دیوار کے گرنے کے نتیجے میں تین افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے پولیس نے کہا ہے کہ اچانک شدید بارش کے سبب اس دیوار کو نقصان پہنچا جس کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا زخمیوں کو علاج کے لیے عثمانیہ اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت مستحقم ہے امبرپیٹ پولیس جانچ میں مصروف ہے امبرپیٹ پولیس جانچ میں مصروف ہے امبرپیٹ پولیس جانچ میں مصروف ہے پولیس جانچ میں مصروف ہے سکتے ہیں امبرپیٹ پولیس جانچ کے لیے عامar امبرپیٹ پولیس جانچ میں مصروف ہے آپ صاحب پولیس جانچ میں مصروف ہے موسیقا موسیقا شہر حدرباد میں آج چاشمی کی اولین ساتھوں میں چلی تیز ہواوں کے نتیجے میں پرانے شہر کے علاقے سلطان شاہی میں ایک خدیم درخت گر پڑا جس کے نتیجے میں دو مکانات کو جزوی نقصان پہنچا وہیں تیز ہواوں اور گرج و چمک کے ساتھ اچانک شروع ہی بارش کے نتیجے میں حلقے یا خودپورا کے بعض علاقے زریاب آگئے سڑکے اور گلیاں چھیل کا منظر پیش کر رہی تھی مکانوں میں پانے داخل ہونے سے مکینوں کو مشکلات پیش آئی اطلاع کے ساتھ ہی رینبازار کارپوریٹر محمد واسعودین پتھرگٹی کارپوریٹر سید سویل محمود خادری نے فوری متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے معاینہ کے اور جی ایچ ایم سی کی راحتکاری ٹیموں کو طلب کر لیا جس پر جی ایچ ایم سی کی ٹیموں نے فوری حرکت میں آتے ہوئے بارش سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا اور مسائل دور کرنے کے لیے کام شروع کر دیئے وہیں آخدپورہ رکری سیملی سید عمد پاشا خادری نے فوری جی ایچ ایم سی زونل کمیشنر سمرات اشوک کے حمرہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا انہوں نے مخامی عوام سے ملاقات کی اور دھارز بندھاتے ہوئے زونل کمیشنر کو نالے کے جاری تیخیاتی کاموں کی جلد جلد تکمیل کی ہدایت دی وہیں نکاسی عاب اور رہاتکاری کے کاموں کی بھی آجلنہ تکمیل کی ہدایت دی انہوں نے عوام کو جلد مسائل دور کر لینے کا تیخ خون دیا اس دوران ان کے حمرہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہوتے داران وہ عملہ مجلسی مخامی خائدین اور عوام کی کسی ارتداد موجود تھی گریٹر حیدباد منصفل کارپوریشن کی میئر گدوالا فجہ لکشمی نے کہا ہے کہ شہر حدرباد میں آج صبح کی اولین ساتوں میں ہوئی بارش کے بعد زیراب علاقوں میں جیہ جمسی کے عدداروں نے چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پانی کی نکاسی کا کام انچان دیا انہوں نے ٹوئٹ کرتے ہوئے بارش سے متعلق مسائل اور مدد کے لیے فون نمبرات 040-211-111 اور 040-29-5555-00 پر ربط پیدا کرنے کی خواہش کی تلنگانہ ریاست کے مختلف ازلہ میں آج صبح ہوئی اچانک بارش نے عام زندگی درہم برہم کر دی تلنگانہ کے ازلہ بشمول حیدرباد، رنگردی، کمرمبھی، ماصف آباد، بخارباس، رنگردی، منچریال، میرچیل، ملکاجگری، ناغر کرنول، ورنگل، نیل گنڈا، سوریا پیٹ، خمم، مولوک، محبوب آباد، کریم نگر، بھدرادری، کتا گڑم، جائشنکر، بھوپالا پلی کے علاوہ دیگر کئی ازلہ کے کئی مقامات پر تیز ہواوں اور گرج و چمک کے ساتھ بارش ریکارڈ کی گئی بیشتر حصوں میں ہوئی بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر دھان کی خریداری کے مراکس کے خریب رکھی گئی کٹی ہوئی دھان کی فصلوں کو کافی نقصان پہنچا متحدہ زلہ کریم نگر، میرچیل، میدیک، سیدی پیٹ کے علاوہ دیگر مقامات پر واقع دھان کی خریداری کے مراکس پر رکھی گئی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے جس سے کسانوں میں مایوس ہی دیکھی جا رہی ہے خریداری مراکس پر دھان اور دیگر فصلوں کی حفاظت کے لیے عدم سہولیات سے کسانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی انہوں نے بارش کی وجہ سے بھیگی ہوئی دھان کی خریداری کا حکومت سے مطالبہ کیا دوسری جانب تلنگانہ کے ظلے سنگھرڈی میں بجلی گرنے سے ایک کسان کی موت ہونے کی خبر ہے اس کسان کی شناخت نرلے گنڈلا گاؤں کے رہنے والے پینسٹھ سالہ پوچیہ کے طور پر کی گئی ہے جبکہ ایک اور کسان کنڈیا بھی اس واقعے میں شدید طور پر چھلز گیا ہندوستانی موقع موسمیات نے آج چار شمبے کو آئندہ چار دنوں کے دوران تلنگانہ کے بعض ازلہ میں شدید بارش کے پیش خیاسی کرتے ہوئے یلو الرٹ چاری کیا ہے موقع موسمیات نے اشارہ دیا ہے کہ تلنگانہ میں چند مقامات پر ہلکی تاوسط یا پھر گرج و چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے موقع کی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ تلنگانہ کے چند ازلہ میں کہیں کہیں تیس تا چالیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے توفانے ہوائیں بھی چلیں گی واضح ہو کہ ازلہ بشمول ہیدرباد رنگرڈی کمرم بھیم آصف آباد ویخار آباد سنگرڈی منچریال میٹچل ملکاجگری ناغر کرنول نلگنڈا سوریا پیٹ کھمم ملک محبوب آباد کریم نگر بھدرادری کتہ گڑم جائشنکر بھوپالا پلی اور پیدہ پلی کے لیے یلو الرٹ چاری کیا گیا ہے شدید بارش کی وجہ سے یادری گھٹا میں گھاٹ روڈ زیر آب آگئی جس کی وجہ سے پہاڑی پر ٹرافک روک دی گئی اطلاعات کے مطابق یادادری لکشمن رسیمہ سوامی مندر کی طرف جانے والی نئی تامیشدہ سڑک کو بارش کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے بارش کی وجہ سے یادادری مندر کا علاقہ اور بس سٹینڈ بارش کے پانی سے ڈوب گئے جس سے اخیدت مندوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس صورتحال کے بعد اس نئی سڑک کی تعمیر کے میار پر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں خبر نامے میں فیلال لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوٹے سبریک کے بعد اس بلٹن کے پیش کردہ ہے ایم پی دھرمپوری اروند کو اپنی سخت تنخید کا نشانہ بنایا انہوں نے آج ایک پریس میٹ کے دوران سوال کرتے ہوئے کہا کہ رکنے پارلمنٹ کے طور پر جیتنے والے اروند نے تین سالوں میں عوام کیلئے کیا کیا اس کا جواب انہیں دینا چاہیے انہوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اروند نے جھوٹی یقین دہانی کر کے الیکشن جیتا اور الیکشن میں کیے گئے ایک بھی وعدے کو پورا نہیں کیا سیلینڈر نو مر در بے رکن دی ایم جیل موسیقی 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 ریڈی کے علاوہ کے کے مہندر ریڈی آنیل کمار یادوف فرنٹل اورگنائزیشن کے چیئرمن اور صدور نے شرکت کی راول گاندھی گاری پریٹان سندرگنگا آروں یو کے دی دوگر گرنٹی راول گاندھی گاری نندرو رجل پریٹان سندرگنگا جیرمنٹی کوارکیشن کمیٹی میٹی کنگو جیرمنٹی راول گاندھی گاری نندсы رmillی ترجiasm خونتی کاری نند کو ترب embarrassئی تعمل کریں جارے اس میں 100z اپنی کھنا چین کھنا چاہے ہیں شکریہوں پر راہو آج 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 آگے ہیں شکریہوں پر شمشا پاچھنے کرتے ہیں اس نے ان کے مدفد کا پر فکر کر fandom اور جمohnقے سمשרubs 경ج commencé اس qualificationまで زندگے ای домой اس کا کوئی تک کر دیا ایک کن لگ سے زندگی تک کردیا تو آپ کے مدفد کی مغلب کردیا ان تو آپ کے پاس شکلに heck اس کے مدفد کی مدفد اسمانیوں یونیورسٹی کی جانب سے کانگریس لیڈر راہول گاندی کو طلبہ کے ساتھ باتشیت کرنے کی اجازت دینے سے انکار کے بعد آج تلینگانہ راشتہ سمیتی کی مل سی کے قویتہ نے کانگریس کے سابق سربراہ راہول گاندی پر تنخید کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف سیاست کے لیے ہی تلینگانہ ریاست میں آ رہے ہیں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قویتہ نے کہا کہ کانگریس لیڈر راہول گاندی نے کبھی تلینگانہ کے حق میں بات نہیں کی مجھے نہیں معلوم کہ وہ اب ورنگل اور عثمانیہ یونیورسٹی کیوں آ رہے ہیں جی دیکھیں راہول گاندی جی جب ہمارے پیڑی کا ایشیو چل رہا تھا ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا تھا کہ راہول گاندی جی آپ ایم پی ہیں آپ پارلمنٹ میں ہیں زیرا پارلمنٹ میں یہ مودہ اٹھا ہی ہے ہمارے تلینگانہ کے فارمرز کو سپورٹ کیجئے کر کے ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا تھا وہ پارلمنٹ میں تو تلینگانہ کے بارے میں بات نہیں کرے تلینگانہ فارمرز کے بارے میں بات نہیں کرے لیکن اب تلینگانہ میں ورنگل میں آکے رائی تو سنگرشنہ سبا کر کے وہ کچھ یہاں پر پلان کر رہے ہیں یہ صرف پولٹکس ہے اور کچھ نہیں ہے یہ ایک چلی رائی تو سنگرشنہ سبا نہیں ہے راہول جی کا سنگرشنہ سبا ہے ان کا اپنے خود کے پارٹی میں بہت سارا بوال مچا ہوا ہے تو بس اسی کے بارے میں وہ ایک پوزیشن ان کا قرار کرنے کے لیے یہاں پیار ہے اور کچھ نہیں ہے یہاں کے تلینگانہ کے بھی کانگریس کے ایم پیس ہے میں ان سے سیدھا سوال کرنا چاہتی ہوں آپ نے کبھی یہ پیڑی کا ایشیو پارلمنٹ میں اٹھایا کیا اگر وہاں اٹھایا نہیں تو ورنگل میں اٹھانے کا آپ کو کیا حق ہے جس تلینگانہ کے جو رائیتوں کے پولیسی ہے آج پورے ہر ایک راج پولو کر رہا ہے تو ابھی ان کو رائی تو سنگرشنہ سبا ورنگل میں لگانے کا مطلب ہی کیا ہے اگر اسمانیہ میں آ کے سٹوڈنٹس کو کچھ بتانا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کے اندر سرکار سے جو ہمیں آئی ایٹی سانے تھے نوودے آنے تھے کافی سارے انسٹیٹیوٹس آنے تھے وہ کبھی بھی نہیں آئے لیکن ایک بھی کانگریس ایم پی بات نہیں کرتا ہے راہل جی کبھی نہیں بات کرتے تلینگانہ کے پکش میں تلینگانہ 2014 میں بنے آج تک راہل جی ایک بار بھی تلینگانہ کے پکش میں پارلمنٹ میں آواز نہیں اٹھا ہے وہ کیوں آ رہے ہیں اسمانیہ کیوں آ رہے ہیں وہ اپنے آپ میں سوچ لے تلینگانہ کے جنتا سوچ لے مجھے تو لگتا ہے راہل گاندی گر سنگرشنہ سبا آنی تلینگانہ کے وزیر سبیل سپلائز گنگولا کملاکر نے حلقے سمنی کریم نگر کے کوٹا پلی منڈل کے ییلہ گنڈلہ چنتا کونٹا دے ہی کریم نگر منڈل کے چرلا بھوتکور اور چامن پلی دہاتوں میں ڈی سی ایم ایس آئی کے پی اور پی اے سی ایس کے تحت دھان کی خریداری مراکس کا افتتان جان دیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر گنگولا کملاکر نے کہا کہ دھان کی خریداری کے مطالق ریاستی حکومت پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں اس کے بارے میں ایک وائٹ پیپر جاری کیا گیا ہے انہوں نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں میں دھان کی کمی اور اناج اگانے والی ریاستوں تلینگانہ پنجاب اوڑیسات چھتیز گڑھ اور آنڈا پدیش میں بی جے پی کے اختیدار میں نہ ہونے کی وجہ سے اناج کی خریداری میں مشکلات پیدا کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ مرکز کے ادم تاؤن کے باوجود چیف منسٹر کیسی آر نے فنڈز فرہام کیے ہیں اور کسانوں کے مسائل دور کرنے کی ہدایت دی ہے انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں کو ذرا سی بھی تکلیف کے بغیر خریداری کا عمل شروع کیا گیا ہے بھارتی اجنتہ پارٹی کے خومی صدر جے پی نڈا کل جمعیرات کو تلنگانہ کا دورہ کریں گے جے پی نڈا تلنگانہ بی جے پی کے سرورہ بندی سنجائی کی پرچاس انگرام یادرہ کے دوران محبوب نگر میں منخفت ہونے والے جلسے عام میں شرکت کریں گے جے پی نڈا کل دوپہر بارہ بچ کر چالیس منٹ پر شمشبات ائرپورٹ پہنچیں گے وہاں سے وہ بزریت سڑک محبوب نگر روانہ ہو جائیں گے بھارت میں بے خابو مہنگائی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ریزرف بینک آف انڈیا نے آج ریپورٹ میں چالیس بیسیس پوائنٹس اور کیش ریزرف ریشیو میں یعنی سی آر آر میں پچاس بیسیس پوائنٹس فوری اثر سے اضافہ کیا ہے بتا دیں کہ کورونا کے دوران ریزرف بینک نے مائی دو ہزار بیس کے بعد پہلی بار ان شرحوں میں اضافہ کیا ہے سی آر آر میں اضافے سے تیرہاسی ہزار کروڑ روپے سسٹم سے مرکزی بینک میں آ جائیں گے یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر پیدا ہونے والی صورتحال کے درمیان دو اور چار مائی کو مونٹری پولیسی کمیٹی کی غیر متوقع میٹنگ کے بعد ریزرف بینک کے گورنر شکتی کاند داس نے آج دوپہر یہ بات کہی اس میٹنگ میں کیے گئے فیصلے کے بارے میں انہوں نے چانکاری دی انہوں نے کہا کہ آج جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کا حدف سارفین کی خیمتوں کے انڈیکس کی بنیاد پر انفلیشن کو چھے فیصد تک کے حدف کی حد میں رکھنا ہے جو درمیانی مدت میں ترخی کی حمایت کرتا ہے ایسا ہوں نے اگر دوپہ ریشنیل بہائند ایم پی سیڈیسی سے اور سٹانس گلوبالی انفلیشن ایسا ہوں نے رائزنگ اور سپریڈنگ فاسٹ گلوبال کروڈ پرائیس ایسا ہوں نے کروڈ آئیل پرائیس اور جو درمیانی منزل گلوبال فورپیسز دنیو جوڈ توڈیگ ، تکنیو جوڈا میں بھی جوڈا کتیو تکنیوڈ پرائیسی سے گوی ولو کیا بھی توڈیزیزد پیسی و غیر ترمید پرائیسی پرائیسی کو بیایی بنیوڈا امیشن من جوڈی پرائی سیشتر ایسا ہیترگیسی تکنیوڈا تونی بیڈیوین جرحان کے لیے آئیون continent پوریک ایسا ما شکر کنیتز کا آبام تاکیش باید آئیون ویڈیوین جویڈیوین تاکیش راکیشت ویڈیوین ویڈیوین پوری راکی کنیتز ویڈیوین جویڈوین حلید آسکاری گلید ویڈیوین طعام دیگری مادید بشوری جویڈیوی پورید عیدید downwards by up to hundred basis points for this calendar year. These dynamics pose upside risks to India's inflation trajectory set out in the MPC resolution of April. جیبلی ہیلز پولیس نے آج گمشدہ موبائل فونز کے پچاس مالکین کو طلب کرتے ہوئے موبائل فونز ان کے حوالے کر دیئے. تفصیلات کے مطابق گزشتہ تین ماہینوں میں تقریباً پچاس لوگوں نے مختلف طریقوں سے اپنے سیل فونز کھو دیئے تھے اور انہوں نے اس زیمن میں جیبلی ہیلز پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی تھی. آج بنجارہ ہیلز ای سی پی آفیس میں منقضہ ایک پریس کانفرنس کے دوران ان فون مالکین کو طلب کرتے ہوئے گمشدہ پچاس سیل فونز ان کے حوالے کر دیئے گئے جس پر فون مالکین نے جیبلی ہیلز پولیس کی تدوائش کرتے ہوئے شکریہ آدھا کیا. منطقه سیل پولیس كالمی شکریہ آبد ہلا سیل پولیس کرتے ہوئے موسیقی موسیقی دھماکی کی شدت اتنی زوردار تھی کہ اس کے موقع پر ہی اس نے دم توڑ دیا پولیس نے اس زیمن میں ایک کیس درچ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر موسیقی تیلنگانہ میں آئندہ چار دنوں کے دوران بارش کی پیش پیاسیں موقع موسمیات نے ریاست کے بیشتر مقامات کے لیے جاری کیا یلو الٹ موسیقی شہر حدرباد میں آج صبح کی اولین ساتوں میں ہوئی زوردار بارش کئی نشیبی علاقوں کے مکانات میں داخل ہوا پانی سڑکے بنی جھیل ایک گھنٹے کی بارش نے کھولی جیے جمسی کی پول موسیقی موسیقی بارش کے نتیجے میں حلقے یا خودپورا کے بعض علاقے زریاب رکنے سملی سیدمت پشا خادری نے دورہ کرتے ہوئے لیا حالات کا جائزہ نکاسی ہے آپ اور دیگر رہتکاری کاموں کی بلدی عملے کو دی ہدایت موسیقی بے موسم بارش سے تیلنگانہ کے بیشتر ازلہ میں دھان کی فصلوں کو نقصان خریداری مراکس پر دھان کو پہنچے نقصان سے کسانوں میں تشویش نقصان کی بھرپائی کا حکومت سے مطالبہ موسیقی تیاریس ایم مل سی کے قویتہ کی پریس کانفرنس کانگریس لیڈر راہل گاندی اور بی جے پی نظام آباد ایم پی ارویند کو بنایا تنخیطہ نشانہ موسیقی بے خبو مہنگائی کو کنٹرول کرنے آر وی آئی کے اخدامات ریپو ریٹ چالیس بی پی ایس اور سی آر آر میں پچاس بی پی ایس کا کیا گیا اضافہ خبرنامے میں فیلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتا رہی ہے بی بی نیوز یوٹیوب اور فیس بک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے موسیقی